اب لفظ جہاد کے ساپ اترا کھنڈ پہ اپنا زہر اگل رہے ہیں جہاں روزانہ پہاڑوں کی ماسوم لڑکیا ان بحروپیوں کے جال میں پس کر اپنی زندگی تباہ کر رہی ہے اترکاشی اور حیدوار تو لفظ جہادیوں کا من پسند ڈیسٹینیشن بد گیا ہے کیسے اس ریپورٹ کے ذریعے دیکھئے دیش پر لفظ جہاد کا زہر کتنی تیزی سے پھیل رہا ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگا جا سکتا ہے کہ اب یہ زہر حمالت تک جا پہنچا ہے جیہاں اب دیو بھومی اترا کھنڈی لفظ جہاد کی زہر کی چپیٹ میں ہے پچھلے ڈیڑھ ہفتے سے دیو بھومی اترا کاشی کے لوگ یوں ہی سڑک پر اتر کر اپنی آواز سرکاہ کشاسن تک پہنچانے کی موشش نہیں کر رہے ہیں کیونکہ یہاں سوال پہاڑوں کی ماں بہن اور بیٹی کی سرکشہ کا ہے جن پر جہادی بھیڑی ایک ہاتھ لگا کر بہتے ہیں اترا کاشی میں جہادی بھیڑی بند کر داخل ہو رہے ہیں اور یہاں کی ہندو بیٹیو کو بھگا کر لے جا رہے ہیں پرولا میں 26 بھئی کو ہندو ناوالک کو بھگا کر لے جانے کا معاملہ بھی شان تھی نہیں ہوا ہے کہ اب موری خانشیتر میں دو سگی پہنے لفظ جہادیوں کا شکار ہو گئی ایک مسلم یوک نواب نے گھنٹوں بن کر آن لائن گیم کے سریعے دونوں ہندو لڑکیوں کو اپنے پریم جال میں پسایا اس کے بعد دو لوگ بہنوں کا پریم واش کر آروپی نے انہیں آرکپور بھلایا لیکن اس بات کی بلک ناوالک لڑکیوں کے پجنوں کو لگ گئی جس کے بعد پولیس نے آروپی کو تموچا جو بار بار یہ گھٹنے ہیں گھٹ رہی ہے یہ گیم جہاد اور لب جہاد کے تحت ایک مسلم لڑکے کے دورہ کی گئی ہے جو کی گھڑو نام سے پسائے جا رہا تھا اور یہ یہاں پر مولڈی میں پکڑے گئے تھا اچھے پر میں دو ہندو یوکٹیوں کو پکڑا جو لب جہاد اور گیم جہاد کے تحت جہاسے میں پس رہی تھی آج ہم نے آرکپور بھلایا ہے اب اس کا جو پرشاہ سنیس کا سنگیان دے گا آن لائن گیم کے سریعے یوک نے دونوں نابالک سے دوستے کی پچھلے دو سال سے آروپی دونوں سے ویڈیو کال اور چیٹنگ کر رہا تھا آروپی کا اصلی نام نواب ہے گھڑو نہیں آروپی اتردیش کے مصفر نگر کا رہنے والا ہے آروپی دونوں کو اپنے پیم چال میں خسایا مسلم تھا آمون ا مورو بیٹنے وہ اکتے بچے آروپ مسلم اور اس میں ٹھونے پھونے کنٹے کر کے آخر کل مورو بیٹھونے والا تھا مول دی بلایا ہے اس کو بچے کو ہم رہتے ہیں ہم رہتے ہیں کھرانو ہمارے چھتر کے لوگ ابھی سو رہے ہیں میں سبی سے نیویدن کرتا ہوں اس معاملے میں آجے آ کر بوچس کریں صرف اتوار کاشوی نہیں بلکہ اتراخن کے ارسلے میں لف جہاد کے معاملے سامنے آ رہے ہیں اردوار تو لف جہادیوں کا اٹھا بنا ہوا ہے جا پچھلے دنوں ایک جوز پکریتا آشمان نے انکیت بن کر ہندو یوتی کو پیمجال میں پسایا اور اسے ایک گھرم ستل پر لے جا کر دھن پر ورطن کرنے کا تباہ بنایا اردوار کے سمید نام کے ایوک نے دلی کی مول نیواسی یوتی کو بہلا پسلا کر اسے دشکرم کیا یوتی پرینگنٹ ہو گئی تو اس پر آورشن کرانے کے لیے تباہ بنایا یوتی کے بھائی نے معاملے میں مقدمہ ترچ کر آیا ہے جودو پریاک سے ایک ناوالی کو لے کر مسلم یوک اسلام اور گلزار والی کے ایک ہوتیل میں رکھنے کے لیے پہنجی تھی حالانکہ ہوتیل سنچالک کو ان پر شک ہو گیا تو پولیس کو گلا لیا گیا جس کے بعد دونوں کی گرفتاری ہو اترکاشوی وکاس نگر ہردوار نیریتاز جیسے سلو میں لبجیاد کے سب سے زیادہ معاملے سامنے آ رہے ہیں دنوانتن کسی بھی روپ میں سوئی کاریہ نہیں ہے انیتہ یہ سماج میں بدویش بڑھائے گا اور بھارت میں عردوار ایک ایسا چھتر ہے جو سنسار کے جتنے ہندو جہاں سناتن دروام لمبی کسی بھی دیش میں رہتے ہیں سب کی آستہ گھکیند ہے اور یہاں اگر کوئی گھٹنا اس پرکار کی گھٹتی ہے تو وہ سماج کے لیے اچھا نہیں ہے یہ بھومی میں لب جہاد کے تیزی سے پھیلتے سہن نے سرکار کو بھی چکر کر دیا ہے سریعہ پوشکر سنگھامی نے اس جہادی سنکر سے نپٹنے کے لیے آباد بیٹھا کھلائی